بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک سو اناسی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ان میں سے زیادہ تر کہ قاتل جوہموں نہیں مل سکے اور پھر حیران کن بات یہ بھی ہے کہ دو پولیس اہلکار بھی جامع شہادت نوش کر گئے ان کو بھی وارداتوں میں ہی شہید کیا گیا اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھانا انڈیسٹل زون جو ہے وہ جرائم کے حوالے سے پہلے نمبر پر رہا ہے میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس ایریے میں کتنے جرائمیں ہوئے ہیں نمبر ون کون ہے نمبر ٹو پہ کون ہے نمبر تھری پہ کون ہے اور یہ جو جرائم کی شرح ہے بنیادی طور پہ یہ اسلامباد کے جو افسران ہیں وہ آئی جی سے لے کے ڈی ایس پی ایس ایچو سہبان تک سب کی کارگردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے چونکہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ایک تو وہ سیاسی عدم استحقام ہے ملک کے اندر پھر معاشی عدم استحقام بھی ہے اس لئے چوریوں اور ڈکیتیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ڈکیتی اور یہ موبائل سنیچنگ وغیرہ کی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو میں آپ کو پورا یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد آپ اندازہ خود لگا سکیں گے کہ وفاقی دار الحکومت کیپیٹل جو ہے وہاں پہ شہری کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ کیا سلوک کر رہے ہیں البتہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئی جی اسلامباد نے اپنے تحفظ کے لئے بلڈ پروف گاڑی مانگی تھی یعنی جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی جی صاحب نے خود کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے اپنے تحفظ کے لئے اس کا مطلب ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں تو میں اب آپ کو پوری ڈیٹیر بتاتا ہوں کہ ایک سال کیسے بیتا اسلامباد کے شہریوں کا تو ناظرین جاری کیے گئے ڈیٹے کے مطابق ایک تسلسل کے ساتھ جاری وارداتیں پولیس کی جانب سے منظم نیٹ ورک توڑنے کے دعویوں کی بالکل نفی کرتا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ کیپیٹل پولیس کی ریکارڈ بک کے مطابق سال دو ہزار تیس میں وفاقی دارہ حکومت میں سٹریٹ کرائم خطرناک حد تک بڑھا مضافاتی علاقوں کے ساتھ پوش سیکٹر میں بھی اسلح لہ رہتے ہوئے جرائم پیشہ اناثر ازادانہ وارداتیں کرتے رہے سال بھر میں مجموعی طور پر چار ہزار سے زائد وارداتیں ہوئیں اسلامباد میں سال دو ہزار تیس میں مجموعی طور پر ایک سو اناسی افراد کو قتل کر دیا گیا اور سٹریٹ کرائم کی دو ہزار سات سو انتی وارداتیں ہوئیں پولیس رائے کے مطابق گزشتہ سال انڈیسٹل ایریا زون سٹریٹ کرائم کی سات سو پچاس وارداتوں کے سات پہلے نمبر پر رہا جبکہ سیٹی زون تین سو اسی کاریں چوری کی وارداتوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا یعنی سیٹی زون میں کاریں جو ہیں وہ سب سے زیادہ چوری ہوئیں اور سال بھر میں سیٹی زون میں چار سو وارداتیں ہوئیں اس طرح یہ تیسرے نمبر پر رہا اسی طرح صدر زون چھ سو پندرہ سٹریٹ کرائم گھروں میں چوریوں کی وارداتوں میں دوسرے نمبر پر رہا پولیس کا کہنا ہے کہ سال دو ہزار تیس میں انڈیسٹل ایریا زون میں تیس قتل ہوئے جبکہ سات سو پچاس گھروں میں چوری اور رازنی کی وارداتوں کے ساتھ شہریوں کی ایک سو نوے قیمتی گاڑیاں بھی ناملوم چور لے اڑے پولیس کے مطابق سیٹی زون میں سال دو ہزار تیس میں کل چودہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا گھروں میں چوری اور رازنی کی چار سو وارداتیں ہوئیں شہریوں کی دو سو اسی کارے ناملوم چور جو ہیں وہ بھی چورا لے گئے اسی طرح صدر زون میں تنتالیس افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا نو گھروں میں مسلح ڈاکے پڑے چھ سو پندرہ افراد کو سڑکوں اور گلیوں میں اسلہ تان کر لٹا گیا اور گھروں کے تالے ٹوٹ گئے جبکہ ایک سو بنجا کاریں بھی چوری ہوئیں ادھر سوان زون میں پنتالیس افراد جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتارے گئے اور سات سو دس گھروں کا صفایہ کیا گیا اور اسی زون میں ایک سو اکیس گھاڑیاں بھی چورا لی گئیں سال دوزہ ہر تیس میں رورل زون میں بھی پنتالیس افراد قتل کیے گئے جبکہ چھ مسلح ڈاکوں کے ساتھ دو سو گھروں کا صفایہ ہوا جبکہ چھ مسلح ڈاکوں کے ساتھ دو سو گھروں کا صفایہ ہوا اور راجاتے افراد کو لٹا گیا اور ان چاس کاریں چوری ہوئی ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل زفر تو ناظرین یہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں سال دوزہ بائیس کی طرح سال دوزہ تیس بھی اسلامباد کے شہریوں پر بڑا بھاری رہا ہے جہاں پر سیف سٹی منصوبہ کے تحت نصب بائیس سو سے زائد سیف سٹی کیمروں کیمرے نصب والی تیس لگزری موبائل کاروں سخت سیکورٹی انتظامات بہتر داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس ناکوں پٹرولنگ کے لیے نئی کیم ڈالفنس کارڈ ستائیس تھانوں کی پولیس کی پٹرولنگ اور جگہ جگہ بالٹنگ پوائنٹس کے نام پر عارضی سرپرائز ناکوں کے باوجود شہری لٹتے بھی رہے مارے بھی جاتے رہے اور ان کی گاڑیاں بھی لوٹی جاتی رہیں لیکن اسلامباد پولیس جرہم پیشہ اناثر کو روکنے میں بری طرح ناکام رہی تو ناظرین یہ وہ ڈیٹا تھا جو اسلامباد پولیس کا اپنے ریکارڈ میں موجود ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامباد پولیس جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے لیکن اسلامباد پولیس کی جب آپ کارگردگی کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سال بھر میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسلامباد پولیس کی زیادہ اہلکار جو ہے وہ جیڈیشل کمپلیکس اسلامباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے باہر آپ کو بڑی بڑی نفری کھڑی ہوئی نظر آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پی ٹی اے کے لوگوں کی گرفتاریاں مطلوب تھیں تو ڈاکے جو ہیں وہ پڑھتے رہے چوریاں ہوتی رہی گاڑی اور کارچور جو ہیں وہ گاڑیاں چوراتے رہے لیکن اسلامباد پولیس کو جو ٹاسک دیا تھا اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہی کیونکہ پی ٹی اے کے کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں پہ عدالتوں میں جو پیشنٹ سیاستدانوں کی خاص طور پہ پی ٹی اے کے لوگوں کے وہاں پہ جو سکورٹی کے انتظامات سے یا دیگر جوب کچھ بھی کرنا تھا اس میں کافی ہنر دکھایا اسلامباد پولیس نے البتہ عام شہری جو ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے اور خاص طور پہ موبائل سنیچنگ کی وارداتیں خواتین کے ساتھ ان کے پرس چھیننے کی وارداتیں اور سٹریٹ کریم جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دوزار چوبیس ہے اسلامباد پولیس کے آئی جی اور ان کے جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں ان کے درمیان بھی کشمکش جاری رہتی ہے اور اب دوزار چوبیس شروع ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے دوزار تیس میں دو دفعہ آئی جی اسلامباد کی تبدیلی کے حکامات جاری ہوئے لیکن دونوں دفعہ وہ اپنا عوضہ بچانے میں کامیاب رہے ابھی چند دن پہلے تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ بلکہ پورے شہر میں افواہ اڑ گئی تھی کہ بس اسلامباد آئی جی اسلامباد جو ہے وہ چلے گئے اور نئے آنے والے آئی جی سہبان کے نام بھی لیے جانے لگے تھے لیکن پھر ان کا پاوہ بڑا مضبوط ہے ان کا قلعہ مضبوط ہے انہوں نے اپنا وحیب ہے اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب الیکشن کمیشن کو وزارت داخلہ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا تھا کہ آئی جی کی تبدیلی ہو رہی ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے وہ ان کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے اس لیے ابھی تک آئی جی سلامباد موجود ہیں اور وہ افسران کی ترقییں بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ایک خبر دوں گا لیکن پہلے تو اسلامباد پلیس کا کام ہے کہ شہریوں کو تحفظ دیں شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ